میں آج اپنے جیون کی گھٹنا سے آرام کرنا چاہوں گا حلیلویہ حلیلویہ دھیان سے سنیں بہت ہی جروری ہے جو میں نے آج تک شیئر نہیں کیا پہلی بار میں اپنی اس بات کو شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ آشیشیت ہوں گے حلیلویہ اور آپ جانے گے کہ پرمیشن چھوڑتا نہیں ہے کیونکہ جگت کی اتپتی سے پرمیشن نے آپ کو چن لیا ہے جگت انہی ہوئے رکھنے سے پہلے ہی پرمیشن آپ پر مند لگایا آپ چاہے کہیں بھی کیوں نہ ہو کیسے بھی کیوں نہ ہو آج جو میں صحیح سلامت بیٹھا ہے پرمیشن کی دیار ہے حلیلویہ ایک سمیں تھا میں چلنا چاہتا تھا مگر میں چل نہیں پاتا تھا میرا چیون بیکار ہو چکا تھا میرے دونوں پیر خراب ہو چکے تھے میرے دونوں ہاتھ خراب ہو چکے تھے اور میں گر پڑا تھا میں چلنا چاہتا تھا میں چلنی پا رہا تھا میں اٹھنی پا رہا تھا میں دوسری ایک اقصہ پاس کر کے تیسری کلاس میں تھا اور اس سمیں میں پھر وہ کو نہیں جانتا تھا کسی نے کہا اس کو ادرہنگ لگ گیا کسی نے کہا پولیو ہو گیا میرے دونوں پیر خراب ہو چکے تھے میرے دونوں ہاتھ خراب ہو چکے تھے اور میں جہاں بھی تھا لڑک جاتا تھا جمین پہ چار پائی پہ جیسے بھی میرے پتا میرے ماتا بڑے دکھ ہونے تھے اس سمیں کہ یہ بیٹا اچھا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا اور لوگوں نے ترے ترے کے اجھاؤں کے پاس بیجا پنڈیتوں کے پاس بیجا تانتریوں کے پاس بیجا کچھ بدل آمن نہیں آیا میں سوچتا تھا میرے ساتھ ایسا کیوں یہ کیا ہو رہا ہے میں کب ٹھیک ہو پاؤں گا میں چلنا تو چاہتا تھا میری چھائیں تھی کہ میں چلوں میں سکول جاتے جاتے رک گیا تھا میری پڑھائی رک گئی تھی میری پڑھائی دوسری کلاس میں جب تیسری کلاس میں تھا تیسری کلاس کے بعد میری پڑھائی رک گئی تھی کیونکہ میرے پیر خراب ہو گئے تھے میں چل نہیں پا رہا تھا میرے ہاتھ خراب ہو گئے تھے میں روٹی تک نہیں کھا پاتا تھا اور روٹی کا ٹکڑا اگر میں ہاتھ سے اٹھا ہوئی وہ ہاتھ سے انگر جاتا تھا میرے ہاتھوں میں جان نہیں تھی میرے پیروں میں جان نہیں تھی مگر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھ پر من لگایا آج میں جو صحیح بیٹھا ہوں میں پرمیشو کا دھنیواہ دیتا ہوں میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کا آپ کی دردست میں بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ہالیلوئیہ اس سمیں میں تو پربو کو نہیں جانتا تھا مگر مجھے درسن پربو کے آتے تھے مجھے پربو کے درسن آتے تھے میں دیکھتا تھا میں مر گیا اور مجھے کوئی جلانی لے جا رہے ہیں اور میں اپنی ارثی کو دیکھا کرتا تھا میں دیکھا کرتا تھا میں مر گیا لوگ مجھے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جب مجھے جلانی لگ جاتا تھا اور دادا مجھے رات کو اٹھا کے کہتے تھا کیا ہوا میں تو بولا میں مر گیا ہوں ایسے ایسے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے ڈاٹتے تھے مگر وہ مجھے پرین بھی کرتے تھے اور میں نے اپنی جنگی میں ان گہرے پلو کو دیکھا جو میں آج بھی نہیں بھول پایا جنگی میں کہینے کے کچھ یادیں آپ کے جنگی میں ایسی رہ جاتی ہیں جو آپ کبھی جنگی میں نہیں بھول پاتے ہیں وہ مومنٹ جو آپ کے خوشی کے مومنٹ ہوتے ہیں وہ مومنٹ جو آپ کو زیادہ دکھ دیکھ کے جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں آپ کے جنگی میں چھاپ کر جاتے ہیں میرے جنگی میں وہ ایسی چھاپ کر گیا خوشی جاتا نہیں تھی مگر مجھے اس بات کا دکھ تھا میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا میں کیوں نہیں چل پا رہا میرے پیر کام کیوں نہیں کر رہا میں کھاٹ پہ بیٹھا ہوتا گاؤں میں چار پائی پہ بٹھا رکھا تھا اور پتا جی نے اور ماتا جی نے رجائیاں جسے موڑتے کمبل جب بول سکتے ہیں ان کو گول کر کے میرے آگے لگایا باجوں میں لیپٹ میں رائٹ میں پیچھے میں چاروں طرف مجھے رجائیوں سے کور کر دیا جاتا تھا تب میں بیٹھ پاتا تھا روٹی نہیں کھا پاتا تھا روٹی میرے پتا جی یا دادا جی کھلاتے تھے اور کوئی امید نہیں تھی میں نے اپنے پتا کو یہ کہتے ہوئی سنا تھا جب دو مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے میرے پتا کو میں نے کہتے سنا تھا پربو اس بچے کو اٹھا لے ہم اس کا دکھ نہیں دیکھ پائیں گے ہم نہیں دیکھ پائیں گے یہ بچہ ایسا جیبن kyise جائے گا میں نے اپنے پتا کو اپنے دادا کو اپنے پروار کے لوگوں کو اپنے کہتے سنا تھا کہ وہ میری موت مانگ رہے ہیں وہ میری موت مانگ رہے تھے مگر میں لاچار تھا اس حمحد میں دکھ ہی تھا اس بات کو لے کر کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا مگر ایک آسا کی کرن مجھے نہیں پتا پربو نے کیسے مجھ سے پریم کیا پر اب مجھے پتا ہے کہ اس نے میرے لیے اپنا ولی دان دیا اس نے میرے لیے جان دی ہے اس نے مجھے میرے پیروں کو چنگہ کرنے کے لیے اپنے پیروں میں کیلے ٹکوائی ہیں اب میں سمجھ پھائیں اس بات کو کسی نے بتایا کوئی ڈوکٹر ہے تو تین کلومیٹر گاؤں سے ڈوکٹر تھا اور دادا جی مجھے سائنکل پہ بٹھاتے تھے پاپا سائنکل چلاتے تھے پیدل پیدل اور دادا مجھے پکڑتے تھے دو کلومیٹر ڈھائی کلومیٹر وہ جاتے روز صبح انجیکشن لگا کے لاتے تھے گھر آکے پھر کام پہ جاتے اور پھر شام کو کام سے آکے پھر شام کو پھر وہی روٹین پھر سے انجیکشن لگوانا پھر سے ڈوکٹر کے پاس آنا ڈھائی کلومیٹر پھر واپس آنا کھیت کا کام کرنا اپنی مزدوری کرنا گھر کے بچوں کو پاننا یہ ساری چیزیں تھی مگر میرا بوجہ ان سے دویا نہیں جا رہا تھا اور میں ٹھیک نہیں ہو پائے تھا مہینوں انجیکشن لگنے کے بعد میں ٹھیک نہیں ہو پائے میرے پیر ٹھیک نہیں ہو پائے تھے میں چل نہیں پائے تھا میں روتا تھا ٹولیٹ بستر میں ہوتا تھا میں صاف نہیں کر سکتا تھا دوسروں کو دیکھنا پڑتا تھا کہ لوگ کون مجھے صاف کرے گا ممی روتی تھی پاپا روتے تھے دادا روتے تھے مگر ایک دن ایسا ہوا جو انہوں نے ہمت نہیں ہاری بار بار ڈوکٹر کے پاس جا تیرے ڈوکٹر نے بولا امید ہے امید مت چھوڑو دو مہینے تک انجیکشن صبح انجیکشن سام کو انجیکشن پھر صبح سام انجیکشن ایسا دن آ گیا کہ ایک خوشی کا دن آیا تھا میں نے اپنے آپ کو چلتے ہوئے پایا ہالیلویا میں خدا کا شکر کرتا ہوں میں نے اٹھنے کی کوشش کی میرے پیروں میں لگا کہ میں اٹھنا چاہیے اور دیواروں کی دیوار بینہ پلاسٹر کی دیوار تھی ان میں انگلیاں فسا کر کے میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور میں اٹھا اور پھر سے گر گیا اور میرے پاپا نے دادا نے مجھے دیکھا کہ میں اٹھا تھا وہ بڑے خوشی سے آنے سے بھر گئے کہ ہاں کچھ تو مومنٹ آئے اور انہوں نے اس پرکیریوں کو کبھی نہیں چھوڑا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں چیزیں بدل سکتی ہیں آپ کے زمینے میں مگر آپ انہیں چھوڑیں نا میں کہہ رہا ہوں کوشش کریے ایک بار نہیں بار بار کریے آپ سفل ہوں گے پرمیشور سفلتا دے گا بے سک آپ حسین نہیں جانتے مگر پرمیشور آپ کو جانتا ہے میں پربو کو نہیں جانتا تھا مگر پربو نے مجھے بنایا میرے پتا کو بنایا میرے دادا کو بنایا میرے مااتا کو بنایا وہ نہیں جانتے تھے مگر وہ اپنے کاموں کو کر رہے تھے کرموں کو کر رہے تھے اور ایسے چلتے 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 ایک سمیہ سا آیا کہ وہ ڈوکٹر کے پاس گئے خوشیاں باٹی ڈوکٹر سے ڈوکٹر یہ آج چلا تھا تھوڑا دو قدم چلا تھا پھر گر گیا ڈوکٹر خوش ہوا کہ ایک ٹھیک ہو رہا ہے لگ بک تین مہین نہیں لگ گئے اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا میرے پیر ٹھیک ہے آنچ میں چل سکتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں میں پربو کے راہ دے نہ کر سکتا ہوں اس کے بعد جب جیون مل گیا تب میں مرنے کے لئے گیا تھا تب میں گیا تھا مرنے کے لئے جب میں دکھی تھا ایک سمیں تھا کہ میں مر رہا تھا مجھے جیون چاہیے تھا مگر جب جیون مل گیا ایسی سیچویشن آ گئی کہ مرنے کی خوج کر رہا تھا مگر میں آج آپ کو اس بات سے پروچسائد کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے جیون میں گھٹا وہ آپ کسی کے جیون میں نہ گھٹے مگر جو سہاس میرے ماتا پیتا نے دکھایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے ساتھ سیچویشن میں فس گئے ہیں آپ فس گئے ہیں آپ اب ماتا پیتا ہونے کے ناتے ہو سکتا آپ کا بھائی ہے آپ کی پتنی آپ کی پتی ہیں ان کے ہونے کے ناتے ایک ریلیٹی ہونے کے ناتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پریانسوں کو بلکل بن نہ کریں پرمشاہ کے پریانسوں کو آپ کی محنت کو بیکار جایا نہیں جانے دے گا میں کہہ تو رہا ہوں میں اس گوائی کو شیر نہیں کیا تھا میں میرے پولیو ہو گیا تھا میں بیکار ہو چکا تھا میں مجھے نہیں پتا تھا پرہ ہوئی سمسی کون ہے میں ساتھ جندہ نہ رہتا اس سمیں تیسری کلاس میں تھا میں نے ٹویلت پاس کیا پھر اور میں پربو کی پربو کو اب جان پایا اس لیے میں پربو کی گنگان گاتا ہوں اس لیے میں پربو کی مہمہ کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس اپنی لائٹ میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کون مرنا چاہتا ہے میں پربو کے لیے میں نے پربو کے لیے جی سکتا ہوں مر سکتا ہوں کیونکہ میں نے پربو سے وعد ہے کہ میں تیرا کروس اٹھا کے تیرے پیچھا ہوں گا اور وہ دن ہے آج کا دن ہے میں پربو سے پیچھے نہیں آٹا ہوں اور نہ ہٹوں گا یہ میرا commitment ہے پربو سے میرا وعدہ ہے پربو سے میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کوشش کریے ایک بار نہیں بار بار کریے یادی آپ کی پراتنہ نہیں سنی گئی ہے تو پھر سے پراتنہ کریے یادی آپ مربل ہو گئے ہیں آپ کال کریے ہم آپ کی پوری ساہتہ کریں گے پراتنہ کرنے میں آپ جس دسہ میں بھی آپ کو نکلنے میں ساہتہ کریں گے آپ بھروسہ کریے کہ پربو کے داس آپ کے لیے گھٹنے دیکھ کر کے پراتنہ کر رہے ہیں آپ کو مزدور کی طرح چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے آپ کے زندگی میں آپ کے زندگی میں پرمشکانوگرہ کو لانے کے لیے پورا پریاس کریں گے میں آج آپ کو ایک وچن بتانا چاہتا ہوں جو لوکہ رچی سو سمچار میں پایا جاتا ہے میں چاہوں گا اس گوائی کو شیئر کریے شیئر کریے ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہیں جو چل نہیں پا رہے ہیں ہمارے کئی لوگ ہیں جو چل نہیں پا رہے بیسہ کیلئے کے چل رہے ہیں بستر پہ پڑے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اپنے حیاب نہ چھوڑیں جیسے پربو نے مجھ پر دیا کی جیسے پربو نے مجھے چنگا کیا میرے پریشن کو فلوند کیا وہ آپ کے پریشن کو بھی فلوند کرے گا بلکل بھی حیاب نہ چھوڑیں اپنی ہمت کو بندھائے رکھیں وشواس کو مجبوط کرے پربو کا وچن کہتا ہے تیرے وشواس نے دوچھے چنگا کیا اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج میں جا سکتا ہوں لوگوں کے پاس جاتا ہوں سو سمچار سنانے جاتا ہوں جہاں بھی کوئی بلا لیتا ہے انڈیا کے کونے کونے میں جہاں بھی بلا لیتا ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں اور اب انڈیا سے باہر جانے کا بھی موقع ملے گا پربو کا میں دہنیوات دیتا ہوں کہ خدا انہیں مجھے سمالا میں آج ایک وچن دینا چاہتا ہوں لوگ کریں چیزو سمچار اس کا پندروہ دہائے اور اس کے آٹھوے پد سے میں آپ کو پروز سہید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پریاس کریں بار بار کریں آپ کا پرمیشن آپ کو چھوڑے گا نہیں وہ نے وعدہ کیا کہ میں تو بھئی کبھی نہیں چھوڑوں گا کبھی آنات نہیں چھوڑوں گا شیرنگ کریے گا آپ کے کسی بھی دردسہ میں کسی بھی بنوہائی میں چلے گئے ہیں پہلی بات مرنے کا حیاب نہ کریں مرنے کی باتیں اپنے جنگی میں نہ کریں جیون بار بار نہیں ملے گا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پروز گداس ہونے کے ناتے آپ کے جنگی بہت خوبصورت ہیں اسے پروز کے ساتھ جیئے اگر آپ دکھ میں ہیں تو پروز کے ساتھ ولاب کریے بیٹھئے پروز سے کہہ پروز میں اس دسہ میں خسا ہوا ہوں اور میں نے گواہی سنیے تیرے داس کی کہ تُو نے اس دسہ سے جب وہ مرنے پڑ تھا جب اس کے گھر کے لوگ اس کے لئے مرتو مانگ رہے تھے کہ بچہ مر جائے تو اچھی بات ہے اس سمیں میں تُو نے اسے جیون دیا پروز تُو نے اس کی چنتہ کی تو تُو میری بھی چنتہ کرے گا میں آج آپ کو پروز سائد کرنا چاہتا ہوں اس وچند سے بائیبل میں لکھے ہیں آٹھوے پد میں پندرہ دیہائے اس کا آٹھوے پد یا کون سی اسطری ہوگی جس کے پاس دس سکھے ہو اور ان میں سے کھو جائے اور وہدیا جلا کر گھر جھاڑ بہار کر جب تک نہ مل جائے وہ جی لگا کر خوشتی نہ رہے کون سائسہ بھائی ہے جو ہی آپ چھوڑ دے گا یدی آپ کی سکتی کم ہو جائے گی سنیے گا جان سے یدی وپتی کے سمیں آپ کا ساس کم ہو جائے گا تو آپ کی سکتی کمجور ہو گئے آپ جیت نہیں پائیں گے میں کہنا چاہتا ہوں جب جب وپتی آتی ہے آپ پرمیشن میں اوٹ پریشن کریں اور انوگرے بڑے آپ ایسے اگوہ کے ساجے میں رائے دینا چاہتا ہوں آپ کو ایسے اگوہ کے پاس جائیں جو آپ کی سائتہ کر سکتے پراتناوں میں ایسے اگوہ کے ساتھ سمیں بیتائیں تھوڑا اپنا سمیں نکالیے کام ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی آپ کی سائتہ ہوگی اور آپ آتما میں مجبوط ہو پائیں گے یدی آپ کو دکھ ہے درد ہے پیڑا ہے آپ اپنے آگوہ کو دعا کر کے لئے جو آپ کی کیر کر سکتے ہیں آپ کو مرتو سے بچا سکتے ہیں حالیلویہ آپ کی دردسوں میں بیٹھ کر کے آپ کے لئے پراتنا کر سکتے ہیں آپ کے ٹوٹے وردوں کو جوڑنے کے لئے پربویش مزی کر لگو آپ کے پر لگا سکتے ہیں حالیلویہ پربو نے مجھے بتایا کہ اپنے زندگی کا وہ پل جس سے تو جوج رہا تھا جی دن تو خوش ہوا تھا میرے جیون میں سب سے بڑی خوشی کا دن وہ تھا مگر جب میں چلا مجھے خوشی ہوئی میں پھر سے سکول جا سکا میں پھر سے ماتا پیتا کے آنکھوں کا تارہ بن سکا میں ماتا پیتا کے لے کچھ کر سکا میں پڑھائی کر سکا میں پھر سے اپنے پیروں کو چلتے ہوئے دیکھتا تھا اپنے ہاتھوں کو چلتے ہوئے میں موتاج پن سے بہار آ گیا لاچاری میں سے پربو کبچن کہتا ہے وہ لاچاری کی پراتنہوں کی اور مو کرتا ہے یادی اب لاچاری میں پروت سائد کرنا چاہتا ہوں لاچاری میں جیون نہ جیئے پربو کے پاس آ جائیں پربو کبچن کہتا ہے جھاڑ بہار کر جب تک وہ نہ مل جائے جی لگا کر کھوشتی ارے کون سی ایسی اس طریقے ہیں اگر آپ کا جوالری کئی بار فون آتا ہے پاسٹر جوالری کھو گئی ہے وہ کھونے کے وہ ڈھونڈنے کے لئے کتنا پریاس کر رہے ہیں وہ گھر جھاڑ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں نہیں ملتے دعا کروا رہے ہیں پاسٹر جو دعا کر دیجئے پاسٹر لوگ دعا کر رہے ہیں کئی لوگوں کی جوالری مل گئے کیونکہ انہوں نے کوسس کیا انہوں نے اپنے لئے اپنے ایفرٹ کو چھوڑا نہیں ہے ہمت نہیں ہاری ہے وہ بیچ میں ٹوٹ نہیں گئے ٹوٹے ہردے کو تُچھ نہیں جانتا پرمیشر اگر ہردے ٹوٹ بھی گیا آپ بیٹھ جائیے پراتھوں بیٹھ جائیے لکھا جب تک مل جاتا جب تک وہ نہیں مل جاتا تب تک جب وہ مل جاتا اپنی سکھیوں کو اپنی پڑوشنیوں کو اکھٹا کر کے وہ کہتی ہے میرے ساتھ آنند کرو کیونکہ میرا کھویا وہ سکھا مل گیا سچ مجھ مہارن کی بات ہی جس دن میں چلا تھا گام کے لوگ بہت سارے لوگ دیکھنے آئے کیسے چل پڑا خوش تھے لوگ کہ یہ بچہ چل پڑا ہے آنندی تھے میرے پڑوشی میرے رشتہ دار آنندی تھے میرے گھر کے لوگ میرے ماں تا پیتا سب سے زیادہ آنندی تھے ہالیلویا اس لئے آنندی تھے کیونکہ ان کا بیٹا جو لنگڑا ہو گیا تھا ان کا بیٹا جو چلنی پارت جسے جیون کی آسا ختم ہو چکی تھی جسے مر جا نہیں تھا اس کے لئے ایک آنند کا دین تھا اور ایک جیون نے آ رہا تھا یہ خوشیاں منائی گئی لوگ آئے مہمان آئے مگر پرمیشن نے اس خوشی کو ایسے مہر لگائی اس کے بعد آج تک میرے پیر خراب نہیں ہو میرے ہاتھ خراب نہیں ہو میں چل پاتا ہوں میں دوڑ پاتا ہوں میں بھاگ پاتا ہوں میں پربو کی مہمہ کر پاتا ہوں میں بول سکتا ہوں جیب سے دھنیواد کر سکتا ہوں میں تم سے کہتا ہوں اسی ریتی سے ایک من فیرانے والا افٹی یدی آپ من فیرانے والا کر کے اپنی جیون میں ان کٹھنائیوں کے سامنے میں دکھوں سے کڑکڑ آنے سے من پی آ کر کے پربو کی اور لگاتے ہیں اور آپ نیرنتر پرات نہ کر رہے ہیں پرمیشن کہتا تم بھی آنند مناؤگے سرگ دوت آنند منائیں گے تمہارے گھر میں آنند ہوگا تمہارے سرگ میں آنند ہوگا تمہارے پرمیشن کا آنند منے گا کیونکہ آپ کو بار بار اس بات کو کرنا ہے وہ سکھوں کو کیوں ڈھونڈ پائی کیونکہ جب تک نہیں ملا وہ جھاڑتی رہی وہ بہارتی رہی وہ بار بار افٹ لگاتی رہی وہ بار بار کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی اس لئے آپ پرات نہوں کو بار بار کرتے رہیں کرتے رہے وچن کو سنتے رہیں چلتے رہے پربو کے ساتھ افٹ کو لگاتے رہیں لگاتے رہیں کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں ہے کہ وہ پریشم جو مسیح میں کیا جائے گا وہ بیکار نہیں جائے گا اب بار بار کرنے سے بار بار کرنے سے کہتے ہیں نا کہ ایک کونہ ہوتا ہے کونہ جس پہ پانی کھیچتے ہیں آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا سہر میں تو نہیں سہر کے لوگ ساتھ اس سے انجان ہیں گاؤں میں کونہ ہوتا ہے جسے پانی کھیچتے تھے ووٹر ویل جو تھا اس میں کونہ میں سے رسی سے پانی کھیچتے تھے اور رسی اتنی کمجور ہے اگر کھیچے بیس آدمی ادھر بیس ادھر تو وہ ٹوٹ جائے گے مگر وہ جب پانی کھیچتے ہیں وہ پتھر کے کنارے سے لگ کے ٹوٹتی نہیں ہے وہ بار بار گھسنے کے دوارہ اس پتھر کو دو ٹکڑے کر دی اس میں نیسان ڈال دی تھی اس میں کھڑا لگ جاتا ہے اس میں گھاو لگ جاتا ہے وہ پتھر پر اثر ہو جاتا ہے تو ایسے ہی آپ کی اور میری پراتنہ یہ ہے جب ہم بار بار اپنی پراتنوں کو کرتے ہیں بار بار ہم اپنی وشواس کو اوپر اٹھاتے ہیں بار بار ہم اپنی ڈھانڈس کو بانتے ہیں بار بار ہم پرمشی کے سامنے جاتے ہیں میرا اور آپ کا پرمشری کہتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اس پراتنوں کا اثر پرمشی کے حردے پر ضرور ہوتا ہے یہ آپ پراتنہ کر رہے ہیں بلکل نہ چھوڑے پراتنہ کروا رہے ہیں بلکل نہ چھوڑے آپ ربو کا وچن سنے چھوڑے نہ کیونکہ انتین سمیں کٹھین سمیں آ رہا ہے اور بھی آنے والا سمیں کٹھین ہو جائے گا میں آپ کو اس کے اس کے ایک وچن سے آششت کرنا چاہوں گا جو اٹھاروے ادھائے میں لوگ کا کہہ اٹھاروے ادھائے میں یہاں پر لکھا کے پرمشی کا وچن کہتا ہے پھر اس نے کہا کہ نتے پراتنہ کرنے ہی آپ نہیں چھوڑنا چاہیے وہاں پر ایک اس طریقے بارے میں بات کر رہے ہیں ہاں پر بھی اس طریقے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بار بار مانگ رہی ہے اپنے نیائے کو جا کر کے ایسے ادھرمی نیائے سے مانگ رہی ہے جو نیائے کرنا نہیں چاہتا جو اس کی بات کو سننا نہیں چاہتا جو اسے لا پروائی کرتا ہے ہو سکتا آپ کے بات کوئی سننا نہیں چاہتا ہے آپ مانگ تو رہی ہیں مگر آپ کی آپ کے ڈیمانڈ پوری نہیں رہے آپ کے پڑوسی آپ کے گھر کے لوگ آپ کے رشتدار آپ کے نیتہ ابھی نیتہ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ آپ کی کیار نہیں کرتے ہیں آپ کو ضرورت ہے ان کی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے مگر وہ نیائی نہیں کر پا رہے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کرتے رہی ہیں کوشش کریے ایک بار نہیں بار بار کریے بار بار کریے میں کل کسی بھائی کی گوائی سن رہا تھا مجھے آیا کہ میں شیئر کروں اپنی گوائی کو اور اس کی گوائی بھی میں شیئر کروں گا کہ وہ بتا رہے تھے جب وہ چھوٹے بچے تھے انہوں نے ایک بائسیکل خریدی ایک سائنکل ان کی مدر نے ان کو سائنکل خرید کر دے دی اور سائنکل خرید کر دینے سے اسے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس سائنکل بہت ہی بڑا گٹ ہوا کرتا تھا اور مل گیا مگر وہ کہتے ہیں مجھ سے چلانے نہیں آتی تھی وہ چلانے نہیں آتی تھی اور جب بھی وہ چلانے کی کوش کرے وہ کبھی چوٹ لگ جائے کبھی کچھ ہو جائے مگر اس کی ماتا جی نے اسے ایک بات بھولی جو کل مجھ سے سیئر کر رہے تھے پرمیشن مجھ سے بات کی میں آپ سے شیئر کروں پرمیشن گوائی جن کہتا ہے اس کی ماتا جی نے اسے کہا کہ کوشس کرو ایک بار نہیں بار بار کرو حلیلویہ کہہ رہے اس نے کوشس کی اور کوشس کرتا رہا کئی بار گرے مگر ایک سمیں ایسا آیا اسے خوشی ملے کیونکہ وہ اسے چلانا سیکھ گئے تھے پرمیشن کو جیوند کرے گا آپ کی ہر کنڈیشن میں چاہے آپ کسی بھی دوردہ سمیں آپ چنگے ہوں گے چاہے آپ کتنے ہی سالوں سے بیمار کیوں نہ ہے آپ کا جیوند بدلے گا میں کہہ رہا ہوں پرمیشن کا داس ہونے کے ناتے میں اس بات کی بہشوانی آپ کی اوپر کر رہا ہوں آپ کا جیوند بدلے گا آپ آشیشت ہوں گے definitely آشیشت ہوں گے آپ اس بات کو دھیان رکھیں کہ جو آپ نے بویا جو آپ نے کریا جو آپ نے پینت کی ہے جو آپ نے پراتنہ کی جو آپ نے اپاس کی ہے وہ بیکار نہیں ہے اس بات کو اپنے زندگی میں رکھ لیجئے کہ وہ بیکار نہیں ہے میرا پرمیشن بیکار نہیں ہے میرا پرمیشن بہرا نہیں ہے میرا پرمیشن اندہ نہیں ہے میرے پرمیشہ کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ میرا دھار نہیں کر سکتا میرے پرمیشہ کے کان بیرے نہیں کہ وہ سن نہیں سکتے اس بات کو کلیم کریں اپنی جنگی میں جب آپ اپنی جنگی میں اس بات کو اپنی موہ سے ریپیٹ کریں گے میرا پرمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا پرمیشہ مجھے چنگا کرے گا میرا پرمیشہ چھٹکارک دے گا وہ بھی سنے گا اور آپ بھی اسے سنے گا وہ کمینڈمنٹ وہ وعدے وہ آچائیں پرمیشب پوری کرے گا اور آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اس نے وعدے کیا ہے میں تجھے کبھی انات نہیں چھوڑوں گا انات تو تب تھے ایک پتہ نے منع کر دیا کہ ماتا جی ان کا دکھ بڑا تھا اچھلی ان کا دکھ بڑا تھا ان کا دکھ بڑا تھا بچہ مر جائے تو کربو اٹھا لے تو اچھی بات ہے ہم سے اس کا دکھ نہیں دھیا لہ جاتا وہ اپنا گھر کا کام کر کے اتنے گریب لوگ ہوا کرتے تھے اتنے پاپا اتنے گریب تھے بہت زیادہ گریب تھے دو روپے روج ان کو سیلری ملتی دو روپے پرڈے کرتے تھے اس میں ہم پانچ بھائی بین تھے جن کے اپالن پوشن کرتے تھے اور اس سمعہ ہمارا چیمن کتنا گریبی میں تھا ہم جانتے ہیں کہ پربیشن میں کس دسہ سے باہر نکال آئے میں خودہ کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے پریشم کیا آج میں بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے لئے کوئی پریشم کر رہا ہے مسیح میں لانے کے لئے کوئی سمچار سنا رہا ہے کوئی آپ کو پربو کے پاس لانا رہا ہے ان کے پریشم کے دوارے آپ آششد ہو جائیں گے میں بتانا چاہتا ہوں اس ویقتی کا بھروسہ دیکھیں نا ان لوگوں کا بھروسہ دیکھیں جو یشو مسیح ایک جگہ گھر میں ہے اور وہاں پر چار ویقتی ایک آدمی کو کھاٹ پر اٹھا کے لئے آئے وہی دوسہ تو میری تھی میرا تو وشواش تھا ہی نہیں میں تو زیادہ سدھ بودھ نہیں تھی اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا 12 سال کا لڑکا تھا میں اس سمیں زیادہ سدھ بودھ نہیں تھی بس یہ پتا تھا میرے ساتھ ایسا کیوں مجھے ہو کیا گیا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا اس چیزوں کو مگر سوچئے ایک ویقتی ان دادا کے اور پاپا کے وشواش ڈوکٹر کی محنت نے ان کے فیت نے ہمیں جیوند کیا ایسے ہی پربو کا وچن کہتا ہے جروری نہیں ہے کہ جو بیمارے اس کا وشواش ہو لوگ کہتے ہیں تمہارا وشواش نہیں اس لئے چنگے نہیں ہوئے نہیں نہیں پرمیشل اس کیٹیگری میں چنگا نہیں کرتا پرمیشل ہر کنڈیشن میں چنگا کرتا ہے لانے والے کا وشواش ہونا چاہیے آپ کا وشواش ہونا چاہیے وہ کہتا ہے نا تیرے وشواش ہے تو تو پرمیشل کے محیمہ کو دے گا تیرے وشواش نے تو جنگا کیا یاد ہی تو وشواش کیا تیرے گھرانا وہ دار پائے گا گھرانا تو وشواش میں نہیں ہے مگر آپ کے وشواش سے وہ بدل جائے گا اس لئے وہ چار لوگ جب یہ شکے پاس اس ویقتی کو لائے وہ ایسے مردے کی طرح لائے تھے وہی حالت میری تھی مگر پرمیشل نے کیا کہیا پرمیشل نے اسے کہا پتر تیرے پاپ سامو ہوئے اور تو اپنی کھاٹ اٹھا اور گھر چلا جا اس نے تو وہ بولا بھی نہیں اس نے کچھ بھی نہیں بولا انہیں کچھ بھی نہیں بولا کہ تو مجھے چنگا کر انہیں کچھ بھی نہیں بولا پرمیشل میں پاپی ہوں انہیں کچھ بھی نہیں مانگا کہ میرے جی ان میں بدل دیں نہیں 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 وہ جو چار لوگ لائے تھے وہ جو چار لوگوں کا وشواش تھا ان کے فیت کے دوارہ وہ چنگا ہوا آپ کے زندگی میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا آپ بروسے میں نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کا وشواس کمجور ہے مگر کوئی آپ کو پس کر رہا ہے پربوں میں چلو دعا کر لو سن لو پراتھنا سن لو چلو چرچل کے دیکھ لو چلو ایک بار سن کے دیکھ لو چلو ایک بار کال کر کے دیکھ لو میرے گھن سے سائد آپ کو پس کر رہا ہے کوئی سائد آپ کو کوئی انکریجمنٹ کر رہا ہے آپ کو انکریج کر رہا ہے کرنے کے لیے اور اس کے وشواس کے دور آپ کے جنگی کی وہ دیواریں جو ڈھا نہیں رہی تھی وہ ڈہہ جائیں گے عیسیٰ مسیح کے نام سے عیسیٰ مسیح آپ کو چھنگا کر دیں گے پھر آپ دیکھ کر کے ویسواس کر سکتے ہیں حالیلویہ اسی طریقے سے لوگوں نے کیا کہا تھا اب ہم تیرے کہنے سے ویسواس نہیں کرتے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے اب ہم دیکھ کے ویسواس کر رہے ہیں کئی لوگ دیکھ کے ویسواس کرتے ہیں وہ بھی گھڑ ہے جو بھی نہ دیکھ کے کرتے ہیں وہ دھنے ہیں حالیلویہ مگر دونوں کنڈیشن میں ہمیں ویسواس کرنا ہے یادی آپ بیمار ہیں تو ویسواس کرنا پھر آج آپ کو چھنگا کریں ہی آپ نہ چھوڑیں کڑکڑائیں نہ کسی بھی طری سے بلکل نہ کڑکڑائیں میں تو مجبور تھا ساعدہ آپ مجبور نہیں میں کل اس بات کو جب میرے سامنے یہ گوائی آئی اور میں اس گوائی کو سوچ رہا تھا ویچار کر رہا تھا میں اس پرمیشنس ہوں زکربو آج میں مجبور نہیں میں تیرا دہنے واہ دیتا ہوں آج میں چل سکتا ہوں میں تیرا دہنے واہ دیتا ہوں آج میں لاچار نہیں رہا میں تیرا دہنے واہ دے سکتا ہوں وہ سارے لوگ ہاتھ اور پیر ہو کے لاچاری محسوس کرتے ہیں مگر وہ سمیں کیا تھا جس سمیں میں میری طرح کے لوگ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے حیاب کو مجبور کریے پرمیش آپ سے پیار کرتا ہے پرمیشہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے چاہے آپ دیس میں ہیں یا بھی دیس میں کہیں بھی ہے کسی بھی جگہ کسی بھی جاتی میں ہے کسی بھی دھرم میں کوئی فرق نہیں پڑتا جاتی دھرم منصروں نے بنائی منصروں کے لیے آپ کے لیے میرے لیے مگر پرمیشہ کے لیے آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں اسی لئے وہ کیا کہہ دا پرمیشہ کا وچن کیا کہتا ہے وہ پرمیشہ کا وچن اٹھاروے دھائمے لوکا کے اٹھاروے دھائمے اس اسطری کو دیکھتا ہے پرمیش ہمارے پریسم کو دیکھتا ہے یہاں پر نہیں لکھا کہ اسطری ویسواسی تھی یہاں پر نہیں لکھا کہ اسطری بہمانتی تھی یہاں پر نہیں لکھا کچھ ایسی باتیں نہیں لکھی پرمیشن نے مجھے جب بچا جب اسے نہیں جانتا تھا پرمیشن مجھے جانتا تھا اس نے مجھے بچایا بنایا اس نے ساری کائنات کو بنا ہر ایک جن اس نے منائے ہوا ہے حالیلویہ اس لئے وہ کہتا ہے درستان کا کسی نگر میں نیا ہی رہتا تھا جو پرمیشت سے نہیں ڈرتا تھا مانگر کسی کی پروابی نہیں کرتا تھا وہ اس نگر میں ایک ودوہ رہتی تھی جو اس کے پاس آ آ کر کے کہا کرتی تھی میرا نیا چکا دے نہیں مانتا تھا پھر بھی بولتی تھی نہیں مانتا تھا ہو سکتا آپ کی پڑھاتا نہ سنی جائے مگر پھر بھی کرنا ہے آپ کو سنی جائے گی ایک بار نہیں سنی گا دوسری بار تو سنی جائے گی لگے رہو لگے رہو پڑھاتا میں لگے رہو آج میں پاس ون نہیں ہوتا آج میں پاسٹ نہ ہوتا آج میں وچن نہیں دے رہا ہوتا یدی اس سمیں میرے پیتا جی کی بات پر مشہ سن کے میرے پرانوں کو لے لیتا یدی میرے پیر چنگے نہ ہوتے اس دن یدی میرے ہاتھ چنگے نہ ہوتے میں روٹی نہیں کھا سکتا تھا میں چل نہیں پا سکتا تھا میں چلنا چاہتا تھا مگر سپنا تھا میرے لیرو چلنا میں چل نہیں سکتا تھا میرے بہن کرند میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کرند میں اس سمیں لائے میں میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نہ چھوڑیں پرمیش آپ سے پیار کرتا ہے وہ چھنگا کرتا ہے میری دس آپ سے بطر تھی آپ کی ہاتھ چلتے میرے ہاتھ نہیں چلتے تھے میرے پہر نہیں چلتے تھے میں اپائج تھا مگر پرمیشت کیا کہہ رہے ہیں پرمیشت چھٹوہ وچن کہتا پرمیشت چھٹوہ وچن کہتا پرمیشت چھٹوہ وچن کہتا پرمیشت چھٹوہ وچن کو مان سکتے ہیں آج مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے لوگ مجھ سے جھوڑیں گے کتنے مجھے چھوڑ کے چھٹوہ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اس بات کا فرق پڑتا ہے پربو میرے ساتھ ہے وہ نہ مجھے چھوڑ دیں پرمیشت نے مجھے چنایا جس کام کے لئے میں اسے پورا کروں گا چاہے وہ جی کے کرنا ہو یا پھر مر کے کرنا ہو کیونکہ میرا کمیٹمنٹ پویتراتمہ کے ساتھ ہے پربو کے ساتھ یہاں پر کہتا ہے سنو یہ ادھر میں نیای کیا کہتا ہے اس لئے کیا پرمیشت اپنے چنوں کا نیای نہ چکائے گا جو رات دن اس کی دعائی دیتے رہتے ہیں کیا وہ اس کے ویسے میں دیر کرے گا میں تم سے کہتا ہوں وہ ترنت نیای چکائے گا تو ابھی منوس سے کہ پتہ جب مہیمہ مہیا کیا پرتیو پر وشواس پائے گا بات یہ ہے کہ ہمارے جیون میں وشواس کی گھڑی نہ رہے اگر آپ کو پرمیشت میں کوئی فورس کر رہا ہے کہ چلو چلو پرو میں تو آپ کے لاب کے لئے میرے گوائی کا یہ حصہ مجھے ہلا دیتا ہے جب بھی میرے جیون سے میں اس بات کو سوچتا ہوں میں ہل جاتا ہوں اگر وہ ہوتا تو آج میں سائد کسی رکسے میں ہاتھ بھی نہیں چل پاتے تھے تو یہ رکسے میں کیسے میں تو پڑا رہتا ہے ایسے ہی میں چل نہیں سکتا تھا رکسے میں بھی میں کسی بات سے بیسا کی نہیں لے سکتا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا مگر پرمیشن ہے مجھ سے پریم کیا پرمیشن آپ سے پیار کرتا ہے حالیلویہ وہ آپ کو چنگا کرے گا مگر آپ کو کرنا کیا ہے کوسس کریے ایک بار نہیں بار بار کریے پھر سے کریے جب آپ پھر سے کرتے ہیں آپ کو موقع ملتا ہے ایک اور نیا اوسر حالیلویہ ایک اور نیا اوسر ملتا ہے ایک نیا اوسر اور ملتا ہے جب آپ ایک وقتی جو پہلی بار میں پاس ہو جاتا تو اسی پر دوسرا اوسر نہیں ہے آپ کے پاس اگر فیل ہو بھی گئے دوسرا اوسر ہے فیل ہو گئے پھر سے تیسرا اوسر ہے چوتھا اوسر ہے اوسر ہی اوسر ہے ہمارے پاس کیونکہ پرمیشن کا انوگرہ ہمیں اوسر دے رہا ہے اس بات سے پرمیشن یہ دکھانا چاہتے ہیں بس ایک فیل ہو گیا مگر میں تیرے ساتھ ہوں میں پھر سے تجھے کھڑ کرنا چاہتا ہوں پھر سے موقع دینا چاہتا ہوں کھڑا ہو جا بس ایک چار لوگ دھککہ دے کے لائے ہیں آپ کو کلیشہ میں بس ایک چار لوگوں نے جبردستی آپ کو یہ ویڈیو شیئر کر دیا ہے اور جبردستی آپ کو بول دیا یہ سننا ہے اور آپ سن کے آپ کو اچھا لگا سننے لگ گئے مگر اس کا رول بڑا ہے جس نے آپ کے زندگی میں یہ پہلی بار شیئر کیا یہ اوسر ہم گریش پہلی بار آپ کے لائب میں بیجا اس کا رول بہت بڑا ہے میرے ماتا پیتا کا دادا کا بڑا رول تھا کہ میں چنگا ہو گیا ہوں آپ کے زندگی میں آپ کے اگووں کا آپ کے دوستوں کا آپ کے مطروں کا آپ کے ماتا پیتا کا رول بہت اچھا ہے کہ آپ آج چنگے ہیں آج آپ آج شیشت ہیں میں دعا کرنا چاہوں گا اس سمیں یادی کوئی ویڈیو کال پہ آنا چاہتا آ سکتے تھوڑا سمیں ہے میرے پاس اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ جتنے لوگ اپنی پراتنوں کو فون کے مادم سے دی رہے ہیں وہ اپنا فون کرنا بلکل بند نہ کریں کیونکہ آپ کی پرکریہ آپ کے چین ٹوٹے نہیں چاہیے آپ کا چین نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کا نیم اور کانون جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ایک پاپی پاپ کرنے سے نائم کرتا تو ہم اپنا دہار مکتا ہونے کے لیے ہم پرمشک کا پیار پانے کے لیے ہم پرمشک ارادہ نہ کرنے کے لیے ہم اپنے اپنی نیم کو کیسے توڑ سکے ایک دارو پینے والا اپنی نیم کو نہیں تو شام کو روچ پیتا ہے پیتا چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر ہم کیوں نہ پرمشک ارادہ نہ کریں میرے پاس ہزاروں کارن ہے پرمشک ارادہ نہ کرنے کے آج میں اس سمیں کو دیکھتا ہوں جب میں پیدا ہوا اس سمیں کو دیکھتا ہوں جب میں بیکار ہو گیا میرا جیون بیکار تھا ارد ہین ہو گیا تھا مگر اب میرا جیون کا ارد ہے خالیلوی آپ کے جیون کا ارد ہے آپ وہ برطان بنیں جو پربو کے ہاتھ میں